پاکستان کرکٹ بورڈ کی تو ہر ادا ہی نرالی ہے اب پاکستان کے ڈومیسٹک سیٹم میں بھی غیر ملکی کوچز کی تقرری کی جا رہی ہے سینٹرل پنجاب کی ٹیم کے لیے غیر ملکی کوچ کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں ذرائع کے مطابق نوٹنگم شائر کے پاول فرینکس قائد عظم ٹروفی میں سینٹرل پنجاب کی ٹیم کے کوچ ہوں گے کاؤنٹری ایج گروپ کوچ، بلان شفایت، پاول فرینکس کے اسسسٹنٹ ہوں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹھ کو بھی غیر ملکی کوچ کی خدمات حاصل ہوں گی انگلینڈ کے پاول نکسن سینٹھ کی ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پی سی بی سیٹ اپ کے موجودہ کوچز بھی غیر ملکی کوچز کے ساتھ کام چاری رکھیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ڈومیسٹک کرکٹ کی دیگر ٹیموں کے لیے بھی غیر ملکی کوچز کی تقرری کرے گا پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہنے ہی لاکھوں روپے مہانہ تنخواہوں پر پاکستانی کوچز کو مختلف ٹیموں کے لیے ہائر کیا ہوا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ملکی کوچز کی موجودگی میں اچانک سے غیر ملکی کوچز کی آخر کیا ضرورت آن پڑی ہے پاکستانی کوچز پاکستانی کنڈیشنز، پچز اور موسمی حالات سے اچھی طرح واقف ہیں جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے اپوائنٹ کیے جانے والے غیر ملکی کوچز میں سے تو شاید کئی ایسے بھی ہوں گے جو زندگی میں پہلی بار پاکستان کے مختلف شہروں، ڈراؤنز، پچز اور موسمی حالات کو دیکھیں گے اب بھلا وہ کس طرح ڈومیسٹک ٹیموں کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں دوسری طرف رہا مسئلہ کھلاریوں کا تو پاکستانی کرکٹرز کی اکثریت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں اور انگریزی تو ویسے بھی ہمارے کھلاریوں کے لیے ایک مشکل سبان رہی ہے اور کھلاریوں کی انگریزی بولتے ہوئے جان جاتی ہے ہمارے کفتان بابر آزم بھی اکثر انگریزی سے دامن بچاتے ہی نظر آتے ہیں ایسے میں غیر ملکی کوچز ڈومیسٹک ٹرکٹ کھیلنے والے لڑکوں کی بات کیسے سمجھیں گے اور انہیں اپنی بات کیسے سمجھائیں گے پاکستان کے ڈومیسٹک سٹرکچر میں جو گراؤنڈز کی حالت اظار ہے وہ پاکستان میں تو کسی سے ڈھکی شوپی نہیں اب غیر ملکی کوچز بھی ان گراؤنڈز کی زیارت کا شرف حاصل کر لیں گے ڈومیسٹک ٹرکٹ کے میچز کے دوران بنیادی سہولیاں تک دستیاب نہیں ہوتی ڈرنکس بریک میں گراؤنڈ میں آنے والی ٹرولی کی حالت دیکھ کر ہی غیر ملکی کوچز کے ہوش اڑ جائیں گے واش رومز کی حالت اظار اور پلئرز کے لیے گراؤنڈز میں دیگر مشکلات ابھی تک صرف ہم پاکستانیوں ہی کو پتا ہیں اب ان سب چیزوں سے غیر ملکی کوچز بھی بھرپور لطف اٹھائیں گے کرکٹ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورٹ کے پاس بہت زیادہ پیسے آگئے ہیں تو انہیں غیر ملکی کوچز کے چونچلے میں ضائع نہ کیا جائے بلکہ اسی پیسے سے کرکٹ ڈراؤنڈز کی حالت اظار کو بہتر بنایا جائے اور وہاں دیگر بنیادی سہولتیں مہیا کی جائیں